اسلام علیکم فرینڈ آج میں آپ کو ایک سال کی ورنٹی میں سیل ہونے والی جو ایس ایم ڈی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ ایک سال کی ورنٹی میں جو ایس ایم ڈی تیار کر سکتے ہیں وہ کون سی کوالٹی میں آپ اس میں چپ ڈیو لگائیں گے تو آپ کو اس ویڈیو میں انشاءاللہ پوری ڈیٹیل بتاؤں گا اس سے پہلے اگر میرے چینل کو آپ نے سبکرائب بھی نہیں کیا تو میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں کو بھی شیئر کر دیں تو چلیئے ساب سے پہلے میں آپ کو اس کے پارس کے برے منتع دوں کہ اس میں پارس کون کون سے لگیں گے یہ الومنیوم کی بوڈی ہے ایک سو دس ایم ایم کی یہ بوڈی ہے جو بارہ مارڈ میں یوز ہوتی ہے وہ ایک سو بیس ایم ایم کی ہوتی ہے اور یہ آٹھ وارٹ اور جو ساٹھ وارٹ میں استعمال ہوتی ہیں وہ ایک سو دس ایم ایم کی ہوتی ہے یہ ماشاءاللہ چینل ایم بورڈ بوڈی ہے ماشاءاللہ اس کی شینل چیک کریں اور کافی خوبصورت یہ بوڈی بنی ہوئی ہے یہ بوڈی ہے ایک سو دس ایم ایم کی یہ بوڈی ہے اور یہ اس کی بیک آور ہے یہ وائٹ ہے کچھ میں گولڈن بھی ہوتا ہے کچھ میں وائٹ ہوتا ہے کچھ میں بلیک ہوتا ہے کچھ میں ریڈ کلر کا ہوتا ہے تو میرے پاس جو بوڈی ہے اس کی جو بیک ہے وہ وائٹ کلر کی ہے یہ اس کی بیک ہے اور یہ اس کے سپرنگ ہے یہ بھی وائٹ کلر کی ہے یہ سپرنگ بھی ریڈ کلر کی بھی ہوتے ہیں بلیو کلر کی بھی ہوتے ہیں اور کافی کلر میں ہوتے ہیں آپ جو ان سے مجیس میں لگا سکتے ہیں میرے پاس جو سپرنگ اور بیک ہے وہ وائٹ کلر میں ہے اور یہ بوڈی کا ڈیزائن ہے میرے پاس اور یہ اس کا ڈیفیوزر ہے یہ بھی چینل پورڈ ڈیفیوزر ہے اور جو اس کی بیک ہے وہ لوکل ہے یہ پاکستان میں مینفیکچر ہو رہی ہے اور باقی جو پارٹس ہے وہ امپورٹ ہے یہ چپ اس کے اندر یوز کرنی ہے چپ کا جو ڈائیہ 45 آرہ 8 ڈائیہ ہے 14 LED لگی ہوئی ہے ڈبل آئی سی میں ہے ایک پیسٹر لگا ہوئے 4.7 کا اور ایک کردیسٹرن لگی ہوئی ہے بہت ہی کمال کی ہے چپ پہ نہ ہونے کے برابر اس میں کلیم ہے جو اس کی تکنس ہے 45 آرہ 8 اس کا ڈائیہ 28 پینتی کا اس کے اوپر دانا لگا ہوئے بہت یہ پلس کوالٹی کی یہ چپ ہے آرام سے آپ اس کو برنٹی میں سیل کر سکتے ہیں نہ ہونے کے برابر اس میں کلیم ہے میں دو سال سے یہ یوز کر رہا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا اس کا ڈیزلٹ ہے تو ان کو سنبل کرنے کا طریقہ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں ویڈیو ڈالی ہوئی ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو اس کو سنبل کرنے کا طریقہ میں نے بتایا ہوا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو ابھی جسٹ میں نے اس کے پارٹس آپ کو یہ انفرمیشن دے رہا ہوں کہ اس کے پارٹس کونکون سے لگ رہے ہیں یہ میرے پاس نیون ڈیزائن کی بوڈی آئی تھی تو میرے پاس سٹوگ ماشاللہ کافی اویلیبل ہے اگر کئی بھی بندہ اس ایس ایم ڈی کے بارہ میں انٹرسٹ رکھتا ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ پوری جان کر یہ آپ کو اس کی مل جائے گی تو اگر اڈی کی بات کریں اس ایم ڈی کی تو اڈی یہ لگے گی اس طرح کی ماشاللہ بوڈی کی شاننگ چیک کریں یہ اس کی بیک ہے یہ ایس ایم ڈی کا ماشاللہ بہت ہی پروفیٹیبل یہ بزنس ہے بہت اس میں کلیم ریشو بہت کام ہوتی ہے تو اس کا کمیڈیشن بھی بہت زیادہ ہے ایس ایم ڈی کا بلکہ انشاء بہت زیادہ کمیڈیشن ہے تو اس کے جو پارٹس ہیں وہ آپ کو تقریباً جو اے پلاس کالٹی کے اچھی چپ لگائیں گے وہ آپ کو پارٹس اس کے پڑیں گے ایک سو پنتالیس رویے گے اور جو آپ ڈیسٹیبیٹر کو دیں گے وہ ایک سو پینسٹ رویے کہ آپ اپنے علاقے کے حساب سے آپ جسٹ کر لینا کہ وہاں پر گیا ریٹ چالے را ہے تو لہور کا جو ریٹ ہے وہ ایک سو پینسٹ رویے ہے آگے وہ سیل ہو رہی ہے عام کسٹمر کو دو سو دو سو بھی اس کی وہ اپنے اپنے علاقے کے حساب سے ہے اور یہ بوکس ہے اس کا بوکس آپ کو یہ پڑے گا تقریباً ساتھ روپے کے راؤنڈ بونڈ یہ آپ کو بوکس پڑے گا اور جو اس کی یہ بوڈی ہے یہ آپ کو پڑے گی تقریباً ساتھ روپے کے راؤنڈ بونڈ اس کی باڈی پڑے گی آپ کو یہ اس کی بوڈی بیک اور یہ دو سپرنگ اور یہ ڈیفیوزر یہ ساتھ روپے کی یہ پڑے گی یہ چپ آپ کو تقریباً چاسی روپے کی یہ چپ پڑے گی چار روپے کی یہ وائر ہے اور باقی جو خرچے ہوں گے بلڈی کا کھرائب اگرہ ڈال کر یہ راؤنڈ بونڈ یہ آپ کو اکسو پنتالیس روپے کے ساتھ سے پڑے گی لیبر کا خرچہ اگرہ سولڈنگ اور یہ آپ کو بتا دوں اس کے جو وائر ہے وہ بھی الگ سے آتی ہیں سولڈا اپنی بات میں اس کو کرنا ہوتا ہے تو جو بھی ایس ایم ڈی کے بارے میں مزید انفرمیشن چاہتا ہو وہ مجھ سے ڈریکٹ رابطہ کر سکتا ہے میرا ویڈسا نمبر ہے 03157339154 تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی اگر اچھی لگی تو میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں دوستوں کو بھی شیئر کر دینا اوکے خدا حافظ